یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل دکٹر فردوس آشک ایوان کا کہنا ہے کہ اے پی سی کی شہکار فلم سکرین پر آنے سے پہلے ہی اتر گئی ہے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فردوس آشک ایوان کا کہنا تھا کہ مفادات کی قیدی قیادت ہر بار مولانا کو بلا کر ان کی کرسی کھینچ لیتی ہے آرمی پبلک سکول پشاور کے شہید طالب علم کی بہن نے میٹرک میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے لیا پشاور میں میٹرک کے امتحانات میں آرمی پبلک سکول کے شہید طالب علم اسفند خان کی بہن مہروش خان نے آٹھ سکروپ میں 976 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کر لی لاہور میں فیروس پور روڈ پر اچھرا کے قریب ایک بیکری میں گیاس سلنڈر پھٹنے سے سات افراد زخمی ہو گئے رسکیو ذرائی کے مطابق بیکری میں ہونے والا سلنڈر دھماکہ گیس لکش کے باعث ہوا جس سات افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کراچی کے علاقے لیاکتاباد میں تین ہٹی کے قریب پولیس نے مقابلے کے بعد دو بتہ خوروں کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور نقدی برامت کر لی پولیس کے مطابق ملزمان شیر محمد اور اکبر نے تین دن پہلے کریانہ کی دکان کے مالک سے تیس لاکھ روپے بھتہ مانگا تھا جس کا مقدمہ سپر مارکیٹ تھانے میں دکان مالک کی مدیت میں درش کیا گیا تھا بہاول لگر میں سیدی دی نے کاروائی کرتے ہوئے کل آدم تنظیم کے ایک دشتگرد کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے دھماکہ خید مفاد ڈیٹونیٹرز اور دشتگردی میں استعمال ہونے والی دیگر اشیابی برامت کی گئی مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف اور نائب صدر مریم نوازی قیادت میں مسلم لیگ نون کا دس رکنی وفت آج آل پارڈیز کانفرنس میں شرکت کرے گا ذرائع کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کرنے والے مسلم لیگ نون کے وفت میں شاہد خاکان عباسی، احسن اقبال اور چاروں صوبوں کے صدور کو شامل کیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویشن نیوز موسیقی